لیکن تحنیق دی کھلایا اس کے علاوہ ایک اور روایت کے اندر ملتا ہے جو اسمہ بن تعبی بکر رضی اللہ عنہ فرماتی اور کہتی ہے کہ جب میرا بچہ عبداللہ پیدا ہوا عبداللہ بن زبیر پیدا ہوا تو میں خوبہ میں تھی خوبہ میں تھی یہ ہجرت کر کے آ رہے تھے خوبہ میں تھے اس لئے روایت میں آتا ہے وہ پہلا بچہ جو ہجرت کے بعد پیدا ہوا وہ کون تھے عبداللہ بن زبیر عبداللہ بن زبیر فقر سے لوگوں کہا کرتے تھے کہ تم لوگوں نے ہجرت کی لیکن میں نے اپنی پیدائش سے پہلے اپنی ماں کے پیٹ میں ہجرت کی کیون proceedings کی والدہ حاملہ تھی جب وہ مکہ سے نکلے مدینہ پہنچے تو خوبہ بھی ان کی پیدائش تو یہ پیٹ میں تھے یہ لوگوں کو کہا کرتے تھے تم لوگوں نے ہجرت کی میں نے بھی ہجرت کی میں نے اپنی ماں کے پیٹ میں ہجرت کی اور یہ خوبہ میں پیدا ہوئے تو اس سے ایک اور بار پتا چلتی عورتیں کتنی مضبوط ہوا کرتی تھی اور دین جذبات ان کے کتنے زیادہ تھے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا وہ کس کنڈیشن میں ان کو اللہ کی اطاعت رسول کی اطاعت اتنی محبوب تھی کہ ان کو یہ کنڈیشن کوئی روکتی نہیں تھی ام سلیم رضی اللہ عنہ کا کیا میں کہوں واقعہ کہ ان کو بچہ پیدا ہونے والا تھا یہ عبداللہ پیدا نہیں ہوئے تو جو پچھلے واقعے میں آگئے تھے یہ پیدا نہیں ہوئے تو ایک جہاد کا اعلان ہوا یہ بھی جہاد نہیں چکی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہاری حالت دیکھو کہا اس سے فرق نہیں بڑھو مجھے تو چلنا ہے چلنا ہے تو چلنا ہے سمجھ رہا کیسا جذبت تھا بہرہا یہ چیزیں ان کے لئے آرڈ نہیں تھی آرڈ جو میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں جو سوفیسٹیکیشنز جو لواز امار جو کمزوری کے اعلانات جو ڈینڈو رے بیٹے جا رہے اور جو آرام کرنا چیک میڈیکل ریزنز ہو سکتے ہیں ایسا ہونا چاہیے کہ میڈیکلی کچھ ہو تو انسان آرام کرے میں اس کے خلاف نہیں ہوں میں کسی کی برائی نہیں کر رہا ہوں بہت میں کہنا چاہ رہا ہوں اور آل ہماری فیزیکل ہیلت کتنی کمزور ہو چکی ہے عورتوں کی یہ بتانا چاہ رہا ہوں اور آل ایسے مردوں کو بھی ہو چکی ہے کیونکہ ہم ڈائیٹ کا صحت کا صحیح خیال نہیں رکھتے اور آل دیکھیں یہ ہم عورتوں کو دیکھیں اور آل کتنی فٹ تھی میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کسی کو برائی نہیں کر رہا ہوں کسی کو تنز نہیں مار رہا ہوں عورتیں میری بات کو برائی سنہ لیں بولنا چاہ رہا ہوں اتنا فٹ رہا ہوں کہ یہ کنڈیشن میں تم لوگ بہت ساری چیزیں کر پاؤں میں اس لیے بھی نہیں کہہ رہا ہوں کی ساس اس بات کو سن گئے کہ دیکھ فیض بہن نے کیا اب تو یہ کنڈیشن میں بھی کام کریں گے نہیں میں کہنا چاہ رہا ہوں اوورال ہم لوگ اتنے فٹ اور پائن رہے اتنے تندرس چست اور پھورتیلے رہے کہ دیکھیں آپ خواتین کیسی تھی اور کیسا جذبہ دین کے لئے تھا کہ اگر اللہ کی حق کے لئے بات ہے تو میں جاؤں گی اسی طرح ہجرت کرنا ہے چونکہ دین پر عمل کرنا بہریا تو آئی اس بچے کو آپ کی گود میں بٹھایا اور آپ نے انہوں نے جو ہے اولاد پیدا ہوئی وہ خود اس بچے کو لے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں آئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بچے گود میں لیا خجور منگو آئی خجور کے اچھی طرح چبایا چبا کر میرے بچے کو گھٹی دی تحنیک کیا جو پہلی چیز وہ فرماتی ہے جو میرے بچے کے پیٹ میں گئی ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تا تھوک تھا لوا بھی مبارک تھا تو ٹھوک ہے تھوک مبارک تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کے لئے دعائے خیر فرمائے اور یہ حجرت کے بعد مہاجرین میں پیدا ہونے والا پہلا بچہ تھا دنیا بات دیکھیں ویلکم کیا گیا تحنیک کے ذریعے اب یہ تحنیک کون کر سکتا ہے کوئی بھی گھر کا تحنیک کون کر سکتا ہے